شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس مشکل کی گھڑی میں بھی منافع خوری کو ترجیح دے رہے ہیں کل کو جو خیمہ چار ہزار روپے کا بکرہا تھا آج دس ہزار روپے کا ہو چکا ہے کل کو جو چیس سو روپے کی تھی وہ آج دو سو تین سو کی ہو چکی ہے پاکستانیوں ہم کس لائن میں جا چکے ہیں اللہ سے میں ڈر نہیں لگتا ہمیں ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ جب بھی کسی پر مشکل ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں شرم کریں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور شرم کریں جو منافع خوری کرنے ہیں جو لوگوں کو اس عذاب میں بھی نہیں چھوڑ رہے شرم آنے چاہیے ایسے لوگوں کو اور سب سے بڑا دکھ تو مجھے ان لوگوں پر ہے جو اس کو اللہ کا عذاب قرار دے رہے ہیں کہ یہ سلاب اللہ کا عذاب ہے اگر سچ میں یہ اللہ کا عذاب ہے تو یہ اللہ کا عذاب کسی منسٹر کسی وزیر کے گھر کیوں نہیں جاتا یار کسی امیر کے گھر کیوں نہیں جاتا یہ عذاب صرف غریب کے گھر میں ہی کیوں آتا ہے تو یہ اللہ کا عذاب بالکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری غلط پولیسز کا نتیجہ ہے جو ہماری گورنمنٹس ہیں جتنی بھی گزستہ چالیس سالوں سے ہماری گورنمنٹس آ رہی ہیں وہ غلط فیصلے کرتی جا رہی ہیں ستر سالوں سے ہم پر سلاب آ رہے ہیں اور آج تک ہم نے ان سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی ایک موثر حل تلاش نہیں کیا ایک ڈیم بھی اگر ہم بنا دیتے کالا باغ ڈیم تو یہ عذاب ہم پر نہ آ رہا ہوتا اس تنی مشکلات اتنی لوگوں کی جانے نہ جا چکی ہوتی تین سے چار کروڑ لوگ پاکستان کے اندر متاثر ہو چکے ہیں لاکھوں گھر جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں اور ہزاروں لوگوں کی امواد ہو چکی ہیں اور پھر بھی ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کو کوئی خیال نہیں آتا کہ ان لوگوں کے لیے کچھ کریں کوئی کچھ نہیں کر رہا تو چھوڑے ان کو ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں ہم کتنی زیادہ مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی پاکستان میں بہت ساری پرائیویٹ انجوائز کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ بھی پیسے کٹھے کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں بھی فنڈریزنگ کر رہی ہیں اور بہت ساری اسلامی جماعتیں بھی فنڈریزنگ کر رہی ہیں آپ کو جس پر مرضی ٹرسٹ ہو ان کو آپ پیسے دیں تاکہ یہ آپ کا پیسہ ان لوگوں تک جا کے پہنچے جو اس مشکل گھڑی میں فنسے ہوئے ہیں اور اگر آپ کسی پر بیڈرش نہیں کرنا چاہتے کسی پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیسے کو کھا جائیں گے تو آپ خدارہ خود وہاں پر چلے جائیں اور لوگوں کی مدد کریں جتنا ہو سکے آپ لوگوں کی مدد کریں آپ کا ایک ایک رپیہ بھی قیمتی ہے آپ جتنی مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی لازمی طور پر کریں اور پوری دنیا کو یہ ثبوت دیں کہ پاکستانی بھائی اپنے تمام پاکستانیوں اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہیں متحد کھڑے ہیں اور وہ ان کو اس مشکل کی گھڑی میں ضرور کام آئیں گے اور ان کو اس مشکل کی گھڑی سے بھی ضرور باہر نکال لیں گے ہم سب پاکستانی مل کر چھوڑ دیں فلحل سیاست کو فلان کیا کر رہا ہے اس نے کیا کر دیا اس نے کیا کر دیا فلان پر کتنے کیسز ہیں چھوڑ دیں ان سب باتوں کو یہ بھی چھوڑ دیں کہ اس شخص نے کتنی امداد کیا تو میں اسے بڑھ کر کروں یا اسے میں کم کروں یا پھر اگر وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں تو ان باتوں کو فلحل چھوڑ دیں فلحل آپ توجہ دیں لوگوں کی مدد کرنے کو کیونکہ جو لوگ وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کھولے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو دکھ ہوتا ہے دیکھ کر جتنی آپ ہو سکے لوگوں کی مدد کریں مجھ سے بھی جتنا ہو سکتا ہے میں لوگوں کی امداد ضرور کروں گا اور آپ سب نے بھی جتنا ہو سکے باقی سب کو چھوڑ دینا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں بس اپنے آپ پر توجہ دیں اور خود جا کر وہاں پر لوگوں کی مدد کریں اور اس کا صلح لوگوں سے نہیں بلکہ اس کو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہی سب کچھ کریں اور اللہ اس کا صلح آپ کو ضرور دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی